ہیلو ایری باڈی ویلکم ٹو فالکن کمپیٹر اکیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ٹپس ان ٹکس میں پڑھانے جا رہا ہوں شارٹ کٹس کے بارے میں کچھ اہم شارٹ کٹس کے بارے میں آج میں بات کروں گا یہ تمام شارٹ کٹس ان تمام پروفیشنلز اور سٹرنز کے لیے ہیں جو کمپیٹر پر کام کرتے ہیں اور یہ شارٹ کٹس تمام وینڈوز کے لیے ہیں تمام کمپیٹرز کے لیے ہیں ان شارٹ کٹس کے ذریعے آپ اپنے کام کو بہت آسانی سے کم وقت میں کر سکتے ہیں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ مارا چینل سب سبکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر کہ ہم شارٹ کٹ کا یوز کیسے کرتے ہیں تو اس پہلے بات کریں گے ہم وینڈو آر کے بارے میں وینڈو آر وینڈ آر جب بھی آپ پریس کریں گے تو آپ کے سامنے رن کا باکس اپن ہو جائے گا اس باکس کے ذریعے آپ کسی بھی پروگرام کو کمپیٹر میں اپن کر سکتے ہیں جیسے گر آپ ورڈ کو اپن کرنا چاہتے ہیں تو ورڈ کے لیے آپ ٹائپ کرتے ہیں یہاں پہ وینڈ ورڈ آپ ٹائپ کریں گے اور آپ انٹر پریس کریں گے تو ورڈ آگ پاس اپن ہو جائے گا اور اگر آپ فرص کے جہاں پہ اپن کرنا چاہا رہے ہیں ایکسل تو ایکسل کے لیے وینڈو آر پریس کریں اور یہاں پہ ٹائپ کریں گے ایکسل تو آگ پاس ایکسل اپن ہو جائے گا اس طرح سے پور پائنٹ کے لیے پاور پیریٹر ہم ٹائپ کرتے ہیں اور کلکولیٹر کے لیے سی اے یل سی ٹائپ کرتے ہیں سی اے یل سی اور جیسے ہم انٹر پریس کریں گے تو کلکولیٹر آگ پاس اپن ہو جائے گا اور نیچٹ کمانڈ ہم پڑھنے جا رہے ہیں آل ٹیب آل ٹیب کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کمپیٹر میں بہت سے پروگرام اوپن ہے اور آپ ایک ونڈو سے دوسری ونڈو میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کی بورٹ سے آلٹ اور ٹیب کا یوز کریں گے جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ نیچے آپ دیکھیں کہ اس میں ورڈ بھی اوپن ہے ہمارے پاس ایکسر بھی اوپن ہے کلکولیٹر بھی ہے اور باقی ریکارڈنگ کا پروگرام بھی ہمارے پاس اوپن ہے یہاں پہ تو آپ آلٹ اور ٹیب کا یوز کریں گے تو دیکھیں آلٹ اور ٹیب پریس کرنے سے تمام ونڈوز آپ کے پاس یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اب جس ونڈو کو آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں وہیں پہ آ کر آپ نے آلٹ کا بٹن چھوڑ دینا ہے اور آپ کی وہ ونڈو اوپن ہو جائے گی جیسے ہم یہاں پہ دیکسٹاپ کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں کلکولیٹر کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے بعد ورڈ کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے آلٹ اور ٹیب کا یوز کر کے آپ ایک پروگرام سے دوسرے پروگرام میں سوچ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس کمانڈ ہم پڑھنے جا رہے ہیں ونڈوز ڈی ونڈوز ڈ کی کمانڈ کا استعمال ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اوپن ونڈوز جتنی بھی ہمارے پاس ان تمام ونڈوز کو آپ منیمائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کی بورڈ سے ونڈو کا بٹن پریس کریں گے اور ڈی پریس کریں گے تو آپ کی تمام ونڈوز منیمائز ہو جائے گی اوپن کرنے کا وہی طریقہ کار ہے آلٹ اور ٹیب اس طرح سے آپ کسی بھی ونڈو کو یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں نیسٹ کمانڈ میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے مائی کمپیٹر کیسے اوپن کرنا ہے اگر آپ مائی کمپیٹر اوپن کرنا چاہتے ہیں کی بورڈ کے ذریعے تو آپ نے ونڈو ای پریس کرنا ہے اور جیسے ہم ونڈو ای پریس کریں گے تو آپ کی سامنے مائی کمپیٹر اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ کسی بھی ڈرائی ڈرائی میں کسی فولڈر میں جا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کمپیٹر کو اگر لگ آف کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کی بورڈ سے ونڈو اور ایل ٹائپ کریں گے جیسے ونڈو ایل ٹائپ کریں گے آپ کمپیٹر لگ آف ہو جائے گا یا آپ enter پریس کریں اگر آپ نے password apply کیا ہوا ہے تو آپ password enter کر کے آپ login ہو سکتے ہیں ورنہا آپ نہیں ہو سکتے ہیں اگر password apply نہیں کیا تو enter پریس کر کے آپ login ہو سکتے ہیں اب میں یہ password type کر رہا ہوں اور جیسے میں نے enter پریس کیا تو یہ computer on ہو جائے گا نیچ کمانڈ ہم بات کریں گے properties کے بارے میں کہ اگر آپ اپنے my computer کی properties دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی بورٹ سے window کا button پریس کریں گے اور اس کے بعد آپ نے کی بورٹ سے ہی break کا button پریس کرنا ہے جیسے ہم break a button پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ windows کی properties open ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پاس windows کونس انسٹال ہے registered ہے بھی یا نہیں اور اس کے بعد window کب انسٹال کی گئی کتنے bit کی ہے ram کتنی ہے processor کونس ہے یہ ساتھ information آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور نیچٹ کوانڈ ہم پڑھیں گے کہ ہم نے open windows کو arrange کیسے کرنا ہے جیسے آپ پاس word بھی open ہے excel بھی open ہے powerpoint بھی open ہے تو آپ نے کوئی بھی دو windows ایک ساتھ آپ open کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ کوئی بھی windows open کر لیں جیسے میرے پاس ایک یہاں پہ window open ہے excel کی اور دوسری window میرے پاس open ہے یہاں پہ my computer کی یا this pc کی اور اس کے بعد میں window کا button پریس کروں گا آپ نے left یا right arrow پریس کرنا ہے left and right arrow پریس کر کے آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں یہاں double click کریں window left right left right اگر آپ سے minimize کرنا چاہتے ہیں تو window down arrow پریس کریں آپ سے minimize کر سکتے ہیں window down arrow minimize window down arrow minimize آپ سے کر سکتے ہیں اور next کوارڈ میں ہوں پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہم نے کسی بھی windows کو کسی بھی windows میں ہم minimize کیسے ہوتے ہیں کسی window میں ہم zoom in کیسے ہوتے ہیں تو zoom in ہونے کے لئے آپ نے سب سے پہلے اس window کو open کرنا ہے جس window میں آپ zoom in ہونا چاہتے ہیں جس میں excel میں ہونا چاہ رہا ہوں تو میں جہاں پہ کسر لے کے آ رہا ہوں جیسے میں نے style پہ کسر رکھا اور اس کے بعد آپ نے keyboard سے window کا button پریس کرنا ہے اور اس کا plus کا sign پریس کریں گے جیسے plus کا sign پریس کریں گے تو آپ دیکھیں یہ zoom in ہو رہا ہے اگر آپ zoom out ہونا چاہتے ہیں تو window minus پریس کریں گے تو آپ zoom out ہو سکتے ہیں اور next command ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہم کسی بھی آئیکن کی یا فائل کی ہم duplicate کیسے بناتے ہیں duplicate بنانا بہت آسان ہے اگر آپ پر desktop پہ کوئی پروگرام پڑا ہوا ہے تو آپ نے یا folder پڑا ہوا ہے کوئی فائل پڑی بھی ہے تو آپ نے اس پر click کرنا ہے click کر کے آپ نے control پریس کرنا ہے اور اس طرح سے move کر دینا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ میں لکھا رہا ہے copy to desktop یہ اس کے ایک copy ایک الگ سے بن جائے گی ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک الگ سے copies میں بہت سارا ڈیٹا تھا وہ 27 فائل اس میں تھی تو یہ دیکھیں اس کے ایک copy الگ سے بن گئے ہمارے پاس تو اس طرح سے آپ کسی بھی فائل کی duplicate بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں گے میں یہاں پہ my computer disk pc open کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ eDrive میں چلے جاتے ہیں آپ کسی فائل کی ہم copy بنانا چاہتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ ایک فائل پڑی ویڈیو فائل ہے اس پر click کریں گے control پریس کریں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ copy to disk 2 volume 3 تو اس طرح سے آپ اس کی copy create کر سکتے ہیں کسی بھی فائل کی چاہے وہ کوئی فولڈر ہو فائل ہو ورڈ کی فائل ہو ایکسل کی فائل ہو ویڈیو کی فائل ہو ساؤنڈ ہو کچھ بھی ہو آپ اس کی copy create کر سکتے ہیں اس کے بعد نیسٹ بارڈ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی فائل کو پرمنٹلی کیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں بعد جب بھی آپ کسی فائل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں جیسے میرے پاس ایک فائل پڑھی ہوئی ہے یہ فالکن کمپیٹر اکیڈمی کی میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں جیسے میں نے ڈیلیٹ کیا تو یہ فائل ابھی کمپیٹر میں موجود ہے ڈیلیٹ نہیں ہوئی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ recycle bin کو open کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائل یہاں پڑھی ہوئی ہے اس پر right click کر کے ہم دوبارہ اسے restore کر لیتے ہیں یہ دیکھیں فائل آپ کی دوبارہ واپس آ چکی ہے اگر اس فائل کو آپ permanently ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ فائل ہے picture ہے ویڈیو ہے کچھ بھی ہے تو آپ یہاں پہ click کریں click کرنے کے بعد آپ کی بورڈ سے shift کا button press کریں اور آپ نے delete کا button press کرنا ہے اب لکھا آ رہا ہے are you sure you want to permanently delete this file ہم جیسے yes پہ click کریں گے یہ فائل permanently delete ہو گئی ہے اور آئندہ جب بھی آپ اس فائل کو double click کر کے open کریں گے یہ فائل واپس نہیں آئے گی یہ delete ہو چکی ہے اور اس کے بعد next part ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ آپ اگر کسی بھی فائل کو program کو folder کو اگر آپ rename کرنا چاہتے ہو تو آپ نے اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے key board سے F2 press کرنا ہے F2 جیسے press کریں گے تو آپ کا یہ editing mood میں ہی چلا جاتا ہے اور یہاں پہ ہم کچھ بھی type کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ لکھ دیا free sound اور اس کے بعد ہم بات کریں گے 3D button کے بارے میں جو mouse پہ موجود ہوتا ہے جو wheel سا بنا ہوتا ہے اگر آپ zoom in ہونا چاہتے ہیں یا desktop پہ موجود icons کو کم کرنا چاہتے ہیں تو keyboard سے control کا button press کریں اور اس 3D button کو آپ آگے طرف دھکے لیں تو یہ دیکھیں آپ کا یہ آپ کے icon بڑھ رہے ہیں اگر آپ icon کا size کم کرنا چاہتے ہیں keyboard سے control کا button press کریں اور اسے پیچھے طرف دھکے لیں یہ دیکھیں آپ کے desktop icon کا size کم یا زیادہ ہو رہا ہے اس طرح سے اگر آپ word میں ہیں excel میں ہیں یا powerpoint میں ہیں یا کوئی program آپ use کر رہے ہیں یا آپ internet use کر رہے ہیں تو اس میں آپ control اور یہ 3D button اگر آپ use کریں گے تو اس میں آپ zoom in یا zoom out کر سکتے ہیں جیسے فرس کیجئے کہ میں نے یہاں پہ کوئی paragraph ڈائپ کر دیا is equal to rent packet 1,5 1,5 اور یہ دیکھیں کہ میرے پاس ایک paragraph ہے میں اس paragraph کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں تو keyboard سے control کا button press کروں گا یہاں click کرنے کے بعد اور اس کو ہم zoom in کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم zoom in یا zoom out کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا lecture اگر آپ کو یہ ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہو تو please like کریں اور comments دیں اور ہمارے چینل کو subscribe کریں تاکہ آنے والے جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں thanks